بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ورز کیا حال ہے آج میں آپ کے ساتھ کیپری کا پیار ڈیزائن شیئر کروں گی کیپری کی میں نے پانچے کے سائز سے سترہ انچ لیا یہ میں نے ایک چیپی کا پیس لیا ہے ساڑھے تین انچ اس کے ایک سائٹ پر میں نے کم نشان لگایا تقریباً دو پوائنٹ اور دوسری سائٹ پر زیادہ درمیان میں میں نے اس کے اڑھائی انچ کا گیپ رکھا اب میں اس پر دو اشار یا پانچ مطلب اڑھائی انچ کا یہ نشان لگاتی جاؤں گی اسی طرح آپ نے دوسری سائٹ پر بھی اڑھائی انچ کا نشان لگا لینا ہے سیم اسی جگہ پر دوسری سائٹ پر لگایا ہے اس کو ہم ملا کر لائن ڈرو کر لیں گے اب یہ اڑھائی انچ کو ہم نے آپ کر کے اس کے درمیان میں بھی ایک نشان لگا لینا ہے سب ہی ڈیپوں میں اسی طرح ہم اس کو بھی سیدھی لائن ڈرو کر کے سب کو ملا لیں گے ملاتے ہوئے یہ میں نے تمام اس کا ملا لیا ہے اب ایک کورنر سے دوسری کورنر کی طرف ترشی راؤنڈ ہم نے ایک باکس بنا لینا ہے دونوں سائڈوں سے اس کو لائننگ کرتے ہوئے اس طرح کروس میں ہم نے یہ لائننگ کرنی ہے اس طرح یہ ایک باکس تیار ہو جائے گا اسی طرح ہم نے سارے باکسز اسی طرح کروس لگا کر کمپلیٹ کر لینا ہے یہ میں نے باکسز کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارا پیٹرن تیار ہو گیا ہے میں نے یہ سرک فیبرک کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا ہے یہ میں ریشمی تھریڈ یوز کر لیا ہے نام اس کا میں بھول گئی ہوں آپ انکر تھریڈ بول تھریڈ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے فرکی میں بھر لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کی امپرائیڈی کریں گے پہل میں درمیان سے کلوس جو لگائے ہیں ہم اس کو پہلے سٹیچ کریں گے جب تک میرا ہی پیٹرن تیار ہوتا ہے سکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے کریں بہت محنت سے آپ کے لئے ڈیزائننگ تیار کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا واج ضرور کیا کریں ویڈیو کو پورا واج کرنے سے ہی آپ کو مکمل پیٹرن کی سمجھ آتی ہے یہ میں نے کروس لگا لی ہے اب اسی طرح ایک سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہوئے درمیان والی جو لائن ہے اس کو ہم اسی طرح سٹیچ کرتے جائیں گے بیکٹرن کرتے ہوئے ہم نے جو بیک سے رہ جاتا ہے اس کو سٹیچ کر کے اسی طرح ہم نے نیکسٹ باکس میں آ جائیں گے اسی طرح ہم نے اس کو پورے پیٹرن کو تیار کر لینا ہے دیان رہے کہ آپ نے بلکل سیدھا لائن کے حساب سے سٹیچ کرنا ہے سلائی آپ کی بلکل سیدھے ہونے چاہیے یہ میں نے تمام لائنیں لگا لی ہیں اب یہ درمیان میں جہاں سے ہمارا یہ کروس میچ ہو رہا ہے یہاں ایسے بہت ایزی ہے اگر آپ پیٹرن کو پہلے سے مکمل ریڈی کریں گے تو یہ آپ کو باکس بنانے میں تھوڑی مشکل لگے گی اس لئے میں نے آپ کو یہ لائن بعد میں ٹریس کر کے دکھائی ہے اس کو بھی ہم سیم اسی طرح سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتی صفائی کے ساتھ سلائی لگی ہے اسی طرح آپ نے بھی بلکل نیٹ بنانا ہے آپ کوئی بھی وڈن لے لیں گے آپ کے پاس کوئی بوڑا یہ میرے پاس تختی اضافی پڑی ہوئی تھی دیکھیں بچوں نے بہت قد بیمارا ہوا ہے اس پر آج کل کون بچے تختیاں لکھتے ہیں تو یہ اس کے اوپر رکھ کر میں نے اس کو کاویا کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کاویا نہیں ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کاویا گھر پر ضرور رکھیں زیادہ مہنگا نہیں آتا چار پانسو کی رینج میں یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اس کو اچھے سے ہیٹ اپ کر لینا ہے گرمی ہے تو آپ نے فین کو بند کر کے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے پھر یہ اچھے سے جلدی ورک کرے گا اور آپ کا پیٹرن جلدی تیار ہوگا یہ میں نے باکس تیار کر لیے ہیں ایک باکس چھوڑ کر دوسرے باکس کو ہم نے اس طرح کاویا کر لینا ہے جب ایک پھول تیار ہو جائے گا تو آپ اس کی ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ کون سا باکس چھوڑنا ہے اور کون سا آپ نے کاویا کرنا ہے کاویا آپ نے دھیان سے سلائی کا دیکھتے ہوئے سلائی آپ کی نہیں جلنی چاہیے کیونکہ ریشمی فیبرک ہوتا ہے تو یہ بہت جلدی کاویا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو احتیاط سے دھیان سے کرنا ہے اسی طرح تمام باکسز فلارز کی شیپ میں میں ون بائی ون ان کو کاویا کر لوں گی ویڈیو کو آپ سکیپ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہمیس ہو جاتی ہیں تو آپ کا سیم پیٹرن سے آپ کا جو ریزائن اتیار نہیں ہوتا تو پلیز بہت محنت سے میں ویڈیو بناتی ہوں پلیز پلیز آپ یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریزائنگ کیسے لگی اب یہ میں نے کیپری کے ساتھ کا فیبرک لیا ہے اس کو نیچے رکھتے ہوئے جس سائیڈ سے ہم نے چیپی کم چھوڑی تھی اس سائیڈ سے میں نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے سلائی کو چیپی کو اپر نہیں آنے دینا تھوڑا سا چیپی سے ہٹا کر ہم نے اس کو سٹیچ کرنے یہ انہیں سٹیچ کر لیا ہے اب اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس طرح یہ ایک پائپنگ کیسی لک آ جائے گی اندر سے ہم نے جو اس کے ایجز وغیرہ دھاگیں نہیں کر رہے ہیں ان کو پہلے سے اچھے سے رموو کر لینا ہے اگر آپ اس کو رموو نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ڈیزائننگ میں رکابٹ کریں گے فینشنگ اچھی نہیں آئے گی جو ہم نے سٹیچ پہلے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بلکل ساتھ کر کے ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اچھے سے اس سلائی آپ کی نظر نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ پہلے سے سٹیچ ہوا ہوا ہے تو آپ نے دھیان سے اس سلائی کو اوپر سلائی نہیں لانی پھر اس کی جو نیٹنیس ہے وہ اچھی نہیں لگے گی اسی طرح دوسری سائر سے بھی ہم نے سلائی لگا لیا ہے اب یہ دیکھیں ایک سائر سے جو زیادہ ہمارا مارجن رکھا ہوا تو اس کو ہم نے کٹ لینا ہے جتہ مارجن آپ نے سلائی میں رکھنا ہے بس اتہ مارجن رکھتے ہوئے باقی ہم کٹ کر دیں گے اور جو ہم نے سلائی لگائی ہوئی ہے اس کو لٹا کر کے اس سلائی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو کپڑی کے ساتھ اٹیچ کر لینا امید ہے آپ کو میرا ڈیزائن سمجھ آ رہا ہوگا اگر نہیں آ رہا تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہاں سے آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کے کمنٹ کا ضرور آنسر کروں گی اب یہ دیکھیں یہ نیچے والا جو ہم نے کپڑا یوز کیا تھا وہ الگ اوپر کو اٹھ رہا ہے نیچے جو کپڑا وہ لائے گا تو اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے میں نے اس کو درمیان والی سلائی کے ساتھ ایک سلائی اور اٹیچ کر دیئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل نیٹ رہے گا آپ کو پریس کرنے بھی بھی آسانی ہوگی اور خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ جو ہم نے کپڑا کے ساتھ سلائی لگائی تھی اس کے اوپر سے بھی ایک سلائی لگا لینی ہے فینشنگ والی دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ڈیزائن تیار ہوگا ہے تو پلیز میں چینل کو لائک کریں ملتے ہیں